وہ جس جگہ پہ آپ نے گاڑیاں کھڑی ہوئی دیکھیں وہ محراب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرورت کوئی نہیں تھی یہ تماشا لگانے کی جس کے لئے سے پوری دنیا میں ایک ہنگامہ اس حوالے سے کھڑا ہوئے لیکن آپ پریٹیکلی وہ چونکہ حرب کے اندر آ چکے تو آپ وہاں کوئی تک نہیں بنتا کہ وہاں لے کے کوئی گاڑی پہنچیں سوال نمبر پندرہ ہے وقاس انساری بھئی کا سعودیل سے پوچھتے ہیں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ گاڑیوں میں آئے ہیں اور گاڑیاں شور بھی کر رہی تھیں اس کے بارے میں کچھ باتا رہے ہیں جی سامنے کا وقاس انساری بھئی آئے ہیں جی والکم اسلام کیا علیہ شہر بھائی چکتا گا جی اللہ پر شکر ہے سوال میرا یہی ہے کہ کچھ دن پہلے یہاں پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی سعودیل میں جو مدینہ میں نا روزہ رسول پہ حاضری دی تھی کچھ مہمان آئے تھے مجھے نہیں پتا وہ سعودی شہزادوں میں سے تھے یا پھر آؤٹ آف کانٹری کوئی تھا یا جو بھی تھا گاڑیوں میں آئے تھے اور بہت ساری گاڑییں جو روزہ رسول کے پاس رکی اور وہ سلام عرض کیا اور واپس گئے ان پر بہت ساری شوشل میڈیا پہ آج کل تنقید چل رہی ہے تو اس پہ علی بھائی کا کیا موقف ہے جی جیلی بھائی کا کیا موقف ہے اس کے لیے میرا یہ سوال ہے ان سے وہ وہاں سے کتری دور ہے آپ وہاں پہ آیاں جو آپ سے کبر مبارک ہے وہاں سے وہ کتری دور دوری پہ ہے جی وہ ایک جو گیٹ جہاں سے انٹری ہوتی ہے وہ تقریباً تقریباً اس کے سو میٹر کے فاصلے پہ جہاں نا میٹر کے فاصلے پہ وہ گاڑیاں رکی ہیں اور ایک دو نہیں شاہد بھائی تقریباً کوئی دس تے پندرہ گاڑیاں ہیں جو وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں وہ انٹری ہوئی حاضری ہوئی اس کے بعد کچھ ویڈیوز میں تو ان کا سامنز بھی بازیہ تھوڑا تھوڑا ہا رہا ہے دیکھیں اس سنڈے کو میں انشاءاللہ اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا نٹشل میں میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں یہ دہائی غیر خلاقی حرکت کی ہے سعودی حکومت کی طرف سے ہوئی ہے اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی کہ خامخواہ ایک ٹاپک بنوایا انہوں نے رہا اس کے پر شریف مسئلہ تو وہ نبیل اسلام کی قبر مبارک کے پاس آواز برند کرنا یہ ایک گستہانہ چیز ہے تو پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان گاڑیوں کی آواز اتنی تھی کہ وہ قبر رسول تک پہنچ رہی تھی تو میرے خیال میں تو ایسا نہیں تھا اس کی وجہ ہے کہ جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس سے کافی پیچھے ہے روزہ شریف اور یہ گاڑیاں بھی کوئی پاکستانی گاڑیاں نہیں ہیں ان کی گاڑیاں ہیں جن کی آواز ہی بڑی معمولی ہوتی ہے اور مومن جو ہائیبریڈ گاڑیاں ان کی ہوتی ہیں ان میں تو آہستہ سپیڈ کے اوپر تو بیسی بیٹری پہ چال رہی ہوتی ہے ایون یہ ڈیزل پہ بھی ہو تب بھی بڑی کم آواز ہوتی ہے گاڑیاں ویسے مومن وہاں چلتی ہیں لیکن وہ الیکٹرک جو بیٹریوں والی گاڑیاں وہ چلتے ہیں ان کے اوپر عموماً مردوں کو بھی لائے جاتا ہے وہ جسے گا پہ آپ نے گاڑیاں کھڑی بھی دیکھی ہیں وہ محراب نبوی ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ مسجد اینڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ جو آپ کو سارا ایڈیا نظر آرہا ہے جس میں گاڑیاں کھڑی میں ہیں یہ ایڈیا مسجد سے باہر ہے یہ فنائے مسجد ہے وہاں پہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی کیونکہ محراب وہ اینڈ ہے اس بیلڈنگ میں اس سے پیچھے پیچھے ہی نماز پڑھی جاتی ہے یہ ایک انہوں نے پرمیسس ساتھ بنایا ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ باقی لوگ تو گاڑییں لے کے نہیں آتے ان کو خامخواہ پروٹوکول دے کے تو گاڑیوں میں لائے گیا بھی پیشے اترتے اور اس میں کسی الیکٹرک گاڑی میں بیٹھ کے آتے یا پیدل آتے اور ساتھ اپنی سیکیورٹی کو لے کے آ جاتے یہ ضرورت کوئی نہیں تھی یہ تماشا لگانے کی جس کے لئے سے پوری دنیا میں ایک ہنگامہ اس عوالے سے کھڑا ہوا ہے رہا شریف فتوہ گستاکی والا تو وہ اس اعتبار سے کوئی ان کے پر نہیں لگتا اگلے زمانوں میں تو یہ بقیدہ یہاں پہ بزار ہوا کرتے تھے آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں یہ پورا پورشن ساتھ اس کے بزار شروع ہو جاتا تھا صفحہ مروہ جو آپ صحیح کرتے ہیں اس کے دونوں طرف بزار تھا درمیان میں سے صفحہ مروہ لوگ کرتے تھے ویڈیوز موجود ہیں لیکن آپ پریٹیکلی وہ چونکہ حرب کے اندر آ چکے ہیں تو آپ وہاں کوئی تک نہیں بنتا کہ وہاں لے کے کوئی گاڑی پہنچ جائیں اللہ یہ کہ کوئی الیکٹرک گاڑی ہے جو آپ نے یا ویلچیر ہے جس کے پر آپ نے اس طریقے سے کسی معذور کے لئے کوئی معاملہ کرنا ہے کل کوئی یہ لوگ گاڑییں لے کے پھر توافع کعبہ کے لئے بھی اندر داخل ہو جائیں گے اس طریقے سے تو اس میں ہم کوئی گستاقی والا فتوہ تو بلکل نہیں لگائیں گے اس حوالے سے لیکن یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے جو انہوں نے کی ہے گستاقی اس صورت میں ہوتی کہ بلکل روزہ شریف کے سامنے جاتے ہیں وہاں جا کے کوئی گھوم گھوم یہ کرتے ہیں جس طرح جو ہے وہ ہمارے کئی بریلوی عزرات وہ وہاں کھڑے ہوکے تو اونٹی آواز میں صلات و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی تو اجازت نہیں نبیل اسلام کے روزہ شریف کے اونٹی آواز سے تو آپ نے پڑھ رہے نہیں بلکل آجتہ آواز سے پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا عبا بکر السلام علیکہ یا عمر یہ چار کتابوں میں ہیں المتہمہ مالک میں مصنف ابن ابی شہبہ میں سنون الکبرہ البیحکی میں اور فضل الصلاة علیہ النبی کے اندر کہ عبداللہ ابن ابن عمر جب بھی قبرہ رسول پہ حاضر ہوتے تو ان الفاظ کے ساتھ سلام ارز کرتے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اس کے بعد یہ سلام ارز کرتے باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو آنے والا کمنگ سنڈے ہے چودہ جولائی دوہزار چوبیس اس میں اسے کرنڈ افیر کے طور پر ڈسکس کرو تفصیل کے ساتھ اور بھی جو اس کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ اور فیلال میں نے نٹشل میں ایک اپنا موقع دے دیا تاکہ جن لوگوں کو اس حوالے سے کوئی پریشانی ہے تو کلیر ہو جائے